سعودی لیفر کے دوستو اس وقت جو یہاں پر ابھی ٹائم ہو رہا ہے یہ بارہ بچ کے چالیس منٹ کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں جدہ میں میں خفر کر رہا ہوں اور ستائیس مارچ دو ہزار سولہ آج کی داری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن بہت ہی زیادہ جوہے وہ دول اٹھ رہی ہے جدہ شہر یہ سپندر کے کنارے پر واقعہ ہے آپ کو تھوڑا سا اس کا بتاتا چلوں اور یہاں پر ریگستان ہے ریگستان ہونے کی وجہ سے تیز ہوائیں جلتی ہیں جس وجہ سے دول بہت زیادہ اڑتی ہے جدہ شہر جو ہے یہ اگر آپ آنا جائیں مکہ مکرمہ سے تو نائنٹی فور کلومیٹر بنتا ہے اور یہاں مکہ تو جدہ یہاں پہ آنے پہ ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں اور اگر آپ مدینہ منورہ سے آنا چاہیں یہاں پر تو تقریباً چار گھنٹے اور بیس منٹ آپ کو لگ جائیں گے اور چار سو ساٹھ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے یہ جدہ سے مدینہ کی جانب بس اللہ کرے کہ آج ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مٹی میں بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے یہاں پر سفر کرنا اور اگر آپ گاڑی کے باہر اگر آپ نکلیں تو سار سارا جو ہے وہ مٹی اور دول سے اور چہرہ سارا بھار جاتا ہے بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسی چیز پیدا کی ہے یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سرد رکھتے ہو ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دے دے ہیں محض فرید ہے اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ڈل نہ جائیں اور اگر وہ ڈلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بردبار ہے وخشنے والا ہے